سالوں پرانے نیشنل حیرال ماملے کو اٹھا کر کانگریس کی انترے مدھکش اور سانسد راہل گانڈی کو ایڈی کا سمن بھیجا گیا جس کے بعد پہلے پانچ دن تک راہل گانڈی سے پوچھتاج کی گئی اور اب اکیس جولائی کو سونیا گانڈی کو بھی بلایا گیا ہے جس کو لیکر کانگریس کارے کرتاؤں کا گصہ بڑھ گیا ہے ایسے میں سرکار کی اس منمانی کا جواب دینے کے لیے کانگریس نے من بنا لیا ہے کیا ہے کانگریس کا ایکشن پلان دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پچھلے کچھ سالوں سے جانچ ایجنسیاں وپکش کے لیے کچھ زیادہ ہی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں جو کوئی بھی سرکار کی مخالفت کرتا ہے اس کے گھر کینڈری جانچ ایجنسیوں کا کافلہ پہنچ جاتا ہے وپکش کا آروپے کی موڈی سرکار کینڈری جانچ ایجنسیوں کا استعمال اپنے فائدی کے لیے کر رہی ہے اور اب ان ایجنسیوں کی رڈار پر آ گئے ہیں راحل گاندی اور سونیا گاندی دونوں کو ایڈی کا سمن بھیجا گیا ہے اور راحل گاندی کی پیشی بھی ہو چکی ہے پانچ دن تک چلی پوشتات میں ایڈی کو کچھ ہاتھ نہیں لگا باوجود اس کے سونیا گاندی سے بھی پوشتات کی جائے گی جس کے لیے 21 جولائی کو پیش ہونے کا سمن بھیج دیا گیا ہے اور وہ سرکار کی اس منمانی کا جواب دینے کے لیے تیاری کر رہی ہے اور بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پروتر نے دیشالے کے سمن کے خلاف پارٹی دیش بھر میں ویروت پردرشن کرے گی آپ کو بتا دے کہ یہ ویروت پردرشن کے اندی سرکار کے خلاف 21 جولائی کو ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے راحل گاندی کی پیشی کے دوران بھی کانگریس نے دیش بھر میں پردرشن کیا تھا جس کی تصویریں سامنے آئیں تھیں پردرشن کو روکنے کے لیے دیلی پولیس نے کانگریس کارے کرتاؤں کے ساتھ جو بس سلوکی کی تھی اس کی تصویریں بھی سامنے آئیں تھیں لیکن کانگریس نہ تب پیچھے ہٹی تھی اور نہ ہی اب ہٹنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے اور اب جس طرح سے کانگریس کارے کرتا راحل گاندی کا سمرتھن کرتے نظر آئے تھے ویسے ہی سونیا گاندی کے سمرتھن میں سڑکوں پر نظر آئیں گے کیونکہ کانگریس کا آروپ ہے کہ یہ سب سرکار کی ساجش ہے اور سرکار انہیں زبردستی فسانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس سرکار کو اپنی منمانی نہیں کرنے دے گی ڈی بی لائیف کی ریپورٹ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائیف سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ کھبریں آپ تک پہنچتی رہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار